بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی ڈیر انڈ ونڈر فلیو ویورز ویلکم بیک تو می چینل فنک میجک ویتھ نادیا ای بیلیو بینی مائی جو پھلی حیلڈی ہومڈ فونڈ 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 فنڈ جی تو مائی ڈیر ویورز آج میں لے کہیں ہوں آپ کے لیے انتہائی ڈیلیشیس اور انتہائی کریمی چیکن سندوری برد رولز اگر آپ فرائیڈ فوڈ سے تنگ آگے ہیں تو آج بنائیں یہ افتاری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی اور صرف دو ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکنگ وائل ڈالا ہے سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹ فری بھی ہے تو چلیں جناب اس مزیدار ریسپی کو کیسے تیار کرتے ہیں یہ سیکھتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی ایسی ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور میں اسی نیم سے فوڈ میجک ویڈ نادیا فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی موجود ہوں مجھے وہاں بھی فالو کر لیں اور میرے باقی تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈیٹیل میری ویڈیو میں موجود ہیں مجھے وہاں بھی فالو کر لیں ایس ای بلیف ایٹنگ ہیلڈیر میکس مور لائف کمفرٹیبل اینڈ انجوئیبل ستے انسپائیڈ ستے ہیلڈی تمام انگریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں ریسیپی کارٹ میں بھی اور ڈسکرکشن باکس میں بھی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے چکن چکن کو آپ نے اس طرح سے کارٹ لینا ہے یہ ایچ ایس پی سیزن چکن کے بواش کر لیں اچھی طریقے سے ساف کر لیں اب سب سے پہلے ادھرک لیسن پیسٹ ڈالا اب سویا ساوس چلی ساوس سفید سرکا یہ سب ایک ایک ٹیبل سپون ہے اس کے بعد میں نے ڈالا زیرہ پاورڈر سرک میرش پاورڈر خشک تھنیا پاورڈر حلدی نمک اوریگانو یہ سب ایک ایک چائے کا چمچ ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے روم ٹیمپرچر پہ آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رفت دینا ہے اب دھو ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیں گے اس پر تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے انر چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد پانی لگائیں گے اس کو ایک کپ اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے یہ گل جائے دس پنٹ کے بعد کھولیں اور اس کی سائٹس کو تبدیل کر دیں پلٹ دیں اس کی سائٹس کو پھر آسٹر ساوس ڈالیں ایک ٹیبل سپون اور اس کا پانی خوش کر لیں ساتھ یہ بھی چیک کر لیں کہ چکن گل چکا ہے اب اس کو شریڈ کر لیں اب یہاں پہ پہنے گاجر شمرہ میرچ اور سویٹ کورن ڈال لیں سویٹ کورن کا پورا ڈبا ہے یہ دو سو گرام کا آپ کو آرام سے مل جائے گا کسی بھی اچھی شاپ سے کریم ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اتار لیں گے ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہوئی ہے پھرٹ پیسیز لیں گے ان کے کنارے کاٹ لیں گے اور ان کو بیلن کی مدد سے تھوڑا سا سیدھا کار لیں گے اب سلری لگا دیں گے سلری پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ میں سکھا چکی ہوں یہاں پہ میں نے میدہ اور کورن فلور کو بس مکس کی ہے گھڑا گھڑا اور اس کے ساتھ اس سے بڑی اچھی سی اس کی بینڈنگ ہو جائے گی اب یہاں پہ میں نے اسے گریل پین میں رکھا ایک سائٹ سے جب کک ہو جائے تو دوسری سائٹ رکھیں کوئی گھیر نہیں لگانا کوئی آئل نہیں لگانا بس صرف آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے کریمی چکن تندوری بریڈ رولز آپ کے سامنے حاضر ہیں ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو کو تھانکس پر ورچنگ ٹیک کیر بائے موسیقی